ہماری خداون یسو کی انجیل مگتس مرکز کے مطابق اس کا چھٹا باپ پہلی چھے آیا اس وقت یسو اپنے وطن میں آیا اور اس کے شگرد اس کے پیچھے ہو لیے جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے موجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں کیا یہ وہ بڑھائی نہیں ابن مریم اور یقوب اور یوسف اور یہودہ اور شماؤن کا بھائی اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی اس پر یسو نے ان سے کہاں نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتے داروں اور اپنے گھر میں اور وہ کوئی موجزہ وہاں نہ دکھا سکا سیوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی اور اس نے ان کی بے تقادی پر تاں چھپ کیا پاک الام کے پڑھے اور سنے جانی پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو پاک ماں کے تکلیسیا آج مقدس جان باسکو کا یومی یادگار مناتی ہے مقدس جان باسکو اٹلی کے شہر ٹورین کے قریب اقتحاد میں پیدا ہوئے بچپن ہی سے آپ کو سخت محنت کرنی پڑی نو برز کی عمر میں آپ نے کاہن بننے کی خواہش ظاہر کی اپنی سانسوں کی تکمیل کی خاطر آپ نے آدھے سال تک ہر روز پیدل تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ تیک کر کے تعلیم حاصل کی جب آپ سمنری میں داخل ہونے کو تھے اور آپ نے چوگہ پہنا تو آپ کی والدہ نے آنک کے کندے پر شفقت پرہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مجھے تمہیں اس لباس میں دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے لیکن یاد رکھو کہ محض یہ لباس ہی نہیں جو تمہیں عزت اور عزت پا دیگا بلکہ الہی رضا اور نیکیوں کو پورا کرنے سے یہ حاصل ہوگا اگر اپنی بلاہٹ کے بارے میں تمہارے دل میں شک و شبہ پیدا ہو تو یہ چوگہ پوراً اتار دینا مجھے نالائک کاہن کی بنسبت کسان بیٹا ہی زیادہ اچھا لگے گا جب میں نے تمہیں جنم دیا تو اسی وقت تمہیں مقدسہ مریم کے نام سے مخصوص کر دیا تھا جب تمہیں غیر رسمی تعلیم دی اور رسمی تعلیم دلوائی تو میں نے تاقید کی کہ ہمیشہ مقدسہ ماں کی عزت کرنا اور اپنی ہر مشکل میں اسے پکارنا اب میں تم سے عرض کرتی ہوں کہ اسی ماں کو اپنی ملکہ بنا لو آپ کو نوجوانوں کا رسول کہا جاتا ہے آپ نے سالیسن اور دختران مقدسہ مریم مسیحوں کی مدد نامی جماعتوں کی بنیاد ٹالی آپ تین چیزوں کی بالخصوص تلقین کرتے تھے اول اعتراف اور اکتس یوکھرست کے ساکرامنٹو میں شمولیت دوم مقدسہ مریم کی عقیدت اور سوم پاپا آزم کی حمایت اور فرما پرداری اے رحم دل خدا من خدا تو نے مقدس جان باسکو کو نوجوانوں کا استاد اور باپ ہونے کے لئے بلائیا باکش دے کہ آج بھی ہم اس کے کام کو اس کے بیان کرتا جذبے کے تحت جانی رکھ سکیں ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی